نامسکار چلیے سنتے ہیں کہانی اصلیت کی پہچان راجہ کے دربار میں ایک آدمی نوکری مانگنے کے لیے آیا تو اس بیقت سے اس کی قابلیت پوچھی گئی تو وہ بولا میں آدمی ہو چاہے جانور اس کی سکل دیکھ کر اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں راجہ نے اسے اپنے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا دیا کچھ دن بعد راجہ نے اسے اپنے سب سے مہنگے اور من پسند گھوڑے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا گھوڑا نسلی نہیں ہے راجہ کو حیرانی ہوئی اس نے جنگل سے گھوڑے والے کو بلا کر پوچھا اس نے بتایا گھوڑا نسلی تو ہے پر اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مر گئی تھی اس لیے یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا بڑھا ہے راجہ نے اپنے نوکر کو بلایا اور پوچھا تم کو کیسے پتا چلا کہ گھوڑا نسلی نہیں ہے اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائیوں کی طرح سر نیچے کر کے کھاتا ہے جبکہ نسلی گھوڑا گھاس موں اوپر کر کے کھاتا ہے راجہ اس کی قابلیت سے خوش ہوا اس نے نوکر کے گھر اناج گھی مرگے اور دھیر ساری بکریاں بتا اور انعام بھیجوا دیئے اور اب اسے رانی کے محل میں تینات کر دیا کچھ دنوں بعد راجہ نے اس سے رانی کے بارے میں رائے مانگی اس نے کہا تا اور طریقے تو رانی جیسے ہیں لیکن پیدائس ہی نہیں ہیں راجہ کے پیرو تلے جمین نکل گئی اس نے اپنی ساس کو بھلایا ساس نے کہا یہ حقیقت ہے کہ آپ کے پیتا جی نے میرے پت سے ہماری بیٹی کی پیدائس پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا لیکن ہماری بیٹی چھ مہینے میں ہی مر گئی تھی لیا جا ہم نے آپ کے رجوارے سے قریبی رکھنے کے لیے کسی اور کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا راجہ نے پھر اپنے نوکر سے پیوچھا تم کو کیسے پتا چلا اس نے کہا رانی صاحبہ کا نوکروں کے ساتھ سلوپ گواروں سے بھی برا ہے ایک خاندانی انسان کا دوسروں سے بیوہار کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو رانی صاحبہ میں بلکل نہیں ہے راجہ پھر اس کی فارقی نجروں سے خس ہوا اور پھر سے بہت سارا اناج بھینڈ بکریاں بطور انان دیا اب راجہ نے اسے اپنے دربار میں تینات کر لیا کچھ وقت گجرا راجہ نے پھر نوکر کو بلایا اور اپنے بارے میں پوچھا نوکر نے کہا جان کی سلامتی ہو تو کہوں راجہ نے وعدہ کیا تو اس نے کہا نہ تو آپ راجہ کے بیٹے ہو اور نہ ہی آپ کا چلن راجہوں والا ہے راجہ کو بہت گصہ آیا مگر جان کی سلامتی کا وچن دے چکا تھا راجہ سیدھا اپنی ماں کے پاس پہنچا اور ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا یہ سچ ہے تم ایک چروہے کے بیٹے ہو ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں گود لے کر ہم نے پالا راجہ نے نوکر کو بلایا اور پوچھا بتا تجھے یہ سب کیسے پتا چلا اس نے کہا جب راجہ کسی کو انعام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی اور جوارات کی سکل میں دیتے ہیں لیکن آپ بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں دیا کرتے ہیں یہ رویہ کسی راجہ کا نہیں کسی چروہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے کسی انسان کے پاس کتنی دھن دولت سکھ سمرد رتبہ باؤبل یہ سب باہری دکھاوا ہے انسان کی اصلیت کی پہچان اس کے بیوہار اور اس کی نیت سے ہوتی ہے دھنیواد